اسلام علیکم دوستو میں ملک سمی اللہ بینک پورٹل چینل سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے دس مارچ دو ہزار اکیس کو ایک نیا سرکولر ایشو کیا ہے اس سرکولر میں سٹیٹ بینک نے جتنے بھی بینکس ہیں ان کو ساتھ انسٹرکشنز پاس آن کی ہیں ڈیجیٹالائزیشن کے حوالے سے وہ کون کون سی ہیں انسٹرکشنز ہم ایک کے کر کے اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے سٹیٹ بینک نے دیجیٹالائزیشن کے لیے بینکس کو پابند کیا ہے کہ وہ ایک چیف ڈیجیٹل آفیسرز کی پوزیشن کریئٹ کریں جس کی ذمہ داری ہو کہ اس نے کس طریقے سے بینک میں دیجیٹالائزیشن کو پرموٹ کرنا ہے اور اسی کی بیس پہ سٹیٹ بینک کو فیڈبیک بھی مہیا کرے اس کے مطابق جتنے بھی بینکس کے سی ای اوز ہیں ان کے کے پی ای کا حصہ ہوگا کہ وہ ڈیجیٹالائزیشن کو کیسے پرموٹ کریں گے نمبر دو پہ انسٹرکشنز ایشو کی ہیں سٹیٹ بینک نے ڈیجیٹالائزیشن کے حوالے سے انٹرنیٹ بینکنگ اور موبائل بینکنگ میں اس میں سٹیٹ بینک نے پابند کیا ہے بینکس کو کون سی منیموم سروسیز ہیں جو ہر بینک اپنے کسٹمرز کو پروائیڈ کرے گا یہ سروسیز مندجہ زیل ہیں یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی منیموم سیٹ اپ سروسیز جو کہ انٹرنیٹ بینکنگ اور موبائل بینکنگ کے ثروب پروائیڈ کی جائیں گی جیسے کہ بل پیمیٹ ہے فانڈ ٹرانسفر انٹر بینک فانڈ ٹرانسفر آئی بی ایف ٹی لیمٹ منیجمنٹ انٹر بینک فانڈ ٹرانسفر کی اور بلز کی یہ بھی اویلیبل ہو کریڈٹ کارڈ کی ریکویسٹ بھی اویلیبل ہو جہاں جو جو بینک کریڈٹ کارڈ کی سروسیز آفر کر رہے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ اور موبائل بینکنگ میں بھی اپشن ہونی چاہیے کہ وہاں سے پلائی کیا جا سکے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کی منجمنٹ کے حوالے سے اس کی ایکٹیویشن ڈی ایکٹیویشن پن جنریشن کے حوالے سے یہ بھی اس میں ہونا چاہیے پھر نمبر ساتھ پہ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کو اگر ایک کامس میں استعمال کرنے کے لیے آپ نے ایکٹیویٹ کروانا ہے یا ڈی ایکٹیویٹ کروانا ہے تو اس کی بھی اپشن ہونی چاہیے وہاں پہ سمپلیفائیڈ کی وائی سی پہ جو اکاؤنٹ اوپن ہیں ان کی جو ڈیلی اور منتھلی کریڈٹ کی اور ڈیبٹ کی لیمنٹس ہیں اس کی بھی اپشن اس میں اویلیبل ہو پھر نمبر داس پہ بینفیشری مینجمنٹ جو پھر اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کا ویو ڈاؤنلوڈ اور ٹرانزیکشن ہسٹری اور یہ نئی دو چیزیں آگے آپ کے سامنے آ رہی ہیں بارہ اور تیرہ نمبر پہ کہ اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ کی ریکویسٹ اور ویڈ ہولڈنگ ٹیک سرٹیفکیٹ کی ریکویسٹ اس کے لیے اکثر کسمرز کو برانچ میں وزٹ کرنا پڑتا تھا تو اسٹیٹمنٹ نے پابند کیا ہے کہ یہ بھی آپ کے پاس جو انٹرنیٹ بینکنگ موبائل بینکنگ ہے اس میں یہ فیسیلیٹی ہونی چاہیے پھر چیک بک کی ریکویسٹ اس کی انکوائری چیک بک ایشوینٹس اگر کوئی چیک سٹاپ کرنا ہے ڈیجیٹل بینکنگ میں اس کی بھی آپشن ہونی چاہیے اگر آپ نے اسٹیٹمنٹ یا اس ایم ایس کے حوالے سے الیرٹس چاہیے تو وہ بھی اس کو اویلیبل ہونا چاہیے اگر کسی کسٹمر نے کانٹیک کرنا ہے بینک سے یا کوئی فیڈبیک دینا ہے تو اس کی آپشن بھی ہونی چاہیے اگر آپ کا یوزر نیم یا پاسورڈ آپ کو بھول گیا ہے تو اس کی بھی آپشن ہونی چاہیے اس اپلیکیشن میں کہ وہاں سے ہی جنریٹ کیا جائے سکے اگر ان کو بھول جائے تو وہ ان کو ہیلپ لین پر کال کر کے وہ ریسیف کرنا پڑتا ہے برانچ کی لوکیشن ایٹی ایم کی لوکیشن وہ بھی اس میں اویلیبل ہو اور مزید اگر کوئی سٹیٹ بینک منڈیٹ دیتا ہے کہ یہ سرویسز ایڈ کریں تو اس کی بھی آپشن ٹائم ٹو ٹائم ہوگی یہ تمام وہ لسٹ ہے سرویسز کی جو سٹیٹ بینک نے کہا ہے پابند کیا ہے بینکس کو انٹرنیٹ بینکنگ اور موبائل بینکنگ میں یہ تمام سرویسز اویلیبل ہوں کسٹمر کو سٹیٹ بینک نے یہ بھی انسٹرٹ کیا ہے کہ جو انٹرفیس ہے وہ انگلیش کے علاوہ اردو میں اور اگر پاسیبل ہو تو ریجنل لینگویجز میں بھی اویلیبل ہو یوزر ایکسپیرینس کو بہتر بنانے کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے اوٹی پی جنریشن جو ہے وہ ریشنل آئیز کریں اور سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے ٹو فیکٹر ایتھنٹیکیشن کا جو پروسس ہے وہ اپنایا جائے اس میں اور سب سے بڑھ کے انٹرنیٹ بینکنگ اور موبائل بینکنگ پہ جو انوال چارجز ہوتے ہیں ایکٹیویشن کے لیے وہ نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ یوزر کو انٹرنیٹ بینکنگ اور موبائل بینکنگ کی جو ایکٹیویشن ہے اور اس کی سبسکرپشن وہ فری میں اویلیبل ہو پھر کارپیٹ کسپرز کے لیے فل فلیج ڈیجیٹل پورٹل کی اویلیبلیٹی ہو کہ وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی استقابل ہو کہ وہ اپنی جو ڈیلی کی بزنس ٹرانزیکشنز ہیں وہاں پہ آسانی سے اتھنٹیکیشن کے ثروہ کر سکیں کہ وہ الائن کر سکیں کنٹرول کر سکیں اپنی ڈیلی کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ڈیجیٹل پورٹل کے ثرو تیسے نمبر پہ سٹیٹ بینک نے انسٹرکٹ کیا ہے بینکس کو کہ وہ کیش ڈیپاؤزٹ مشینز ہیں وہ انسٹال کریں اپنے میجر سٹیز میں اور خاص طور پہ ان برانچز میں جہاں پہ کنزیومر یا کسٹمرز کا زیادہ فلو ہوتا ہے تاکہ برانچز میں رش کم ہو وہ لوگ مشین پہ جا کے اپنے پیسے وغیرہ ڈیپاؤزٹ کروا سکیں پھر جتنے بھی بینیفیشریز ہیں وہ انیبلز ہوں انٹرنیٹ بینک فنڈ ٹرانسفر کے لیے جتنے بھی فائنینشل انسٹیوشنز ہیں انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر کے لیے اور بلرز ہیں جو کہ سٹیٹ بینک کی آتھورائز پیمٹ سسٹم اوپریٹر پہ اوپریٹر پہ اویلیبل ہیں وہ انیبل ہوں نمبر پانچ پہ اکارڈ پر اکاؤنٹ پالیسی سٹیٹ بینک نے انسٹر کیا ہے بینک کو کہ جتنے بھی نئے اکاؤنٹ اوپن ہو رہے ہیں ان کو ساتھ ہی ایٹی ایم کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا جائے یہ ایک منڈیٹری ریکوائرمنٹ سٹیٹ بینک نے کر دی ہے تاکہ لوگ ایٹی ایم یا ڈیبٹ کارڈ کے ثرو اپنے ٹرانسکشنز زیادہ کریں سوائے فوٹو اکاؤنٹ نہ بین افراد اور انپڑ افراد کے یہ فسیلیٹی تمام دوسرے بندوں کو منڈیٹری ہوگی کہ وہ یہ اویل کریں یعنی کہ ان تینوں کے علاوہ جتنے بھی اکاؤنٹ ہولڈر ہوں گے ان کو کارڈ ایشو کرنا ضروری ہوگا یہ اب سٹیٹ بینک نے منڈیٹری ریکوائرمنٹ رکھ دی ہے چھتے نمبر پہ ڈیجیٹل مینز آف اتھنٹیکیشن ہے ایٹ کیش کاؤنٹرز یعنی کہ کرنٹلی جو بینکس ہیں وہ سگنیچر لے کے اور پیپر بیس انسٹرومنٹ کی بینا پر کسٹمر کی اتھنٹیکیشن کرتے ہیں اب سٹیٹ بینک نے آتھورائز کر دیا ہے بینک کو کہ وہ کاؤنٹر پہ چپ اور پن بیس جو کارڈز ہیں اس کی بیس پہ بھی اتھنٹیکیٹ کر دیں کہ کوئی بھی بینکنگ سروسیز دینے سے پہلے ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن بھی کی جائے بجائے اس کے کہ وہ پیپر بیس یا سگنیچر بیس اتھنٹیکیشن ہو لیکن اس سروسیز سے کسٹمر سروسیز پہ کوئی افیکٹ نہیں آنا چاہیے کسٹمر کو ان کنونینز کے بغیر یہ چینجز آنی چاہیے یہ نہ ہو کہ کسٹمر سروسیز اس سے مزید ڈسٹرپ ہوں اور آخر میں سٹیٹ بینک نے چیک بک ایشونز کو ڈسکرچ کیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بائی ڈیفارٹ جتنے بھی اکاؤنٹ اوپن ہوتے تھے ان کی چیک بک ساتھ ہی ایشو ہو جاتی تھی لیکن اب صرف اسی کی چیک بک ایشو ہوگی جو سپیسیفیکلی کسٹمر ریکویسٹ کرے گا کہ مجھے چیک بک چاہیے ادروائز اس کو چیک بک ایشو نہیں کی جائے گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو دوستوں سے شیئر بھی کر دیں مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں بہت شکریہ اللہ حافظ